بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں آنے والے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی آحمد یارحان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے قبل تجربہ ہے کہ جو تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح یعنی الٹی طرف تین بار تتکار کر لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے پھر تحریمہ کرے یعنی نماز شروع کرے دورانے نماز میں نگاہ کی حفاظت کرے وہ یوں کہ قیام میں سجدہ گا یعنی سجدے کی جگہ رکو میں پشتے قدم یعنی پونک پنجے کی اپری سطح سجدے میں ناک کے بانسے یعنی ناک کی ہڈی پر جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اور قادہ یعنی اتحیات وغیرہ پڑھنے میں گود میں نظر رکھے تو انشاءاللہ نماز میں حضور قلب یعنی خوش و حضو نصیب ہوگا